بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 2023 کا پہلا دن ہے اور آج میں آپ لوگوں مبارک بات دینے نہیں آئی بلکہ کچھ ایسی باتیں بتانے آئی ہوں جن سے اگر آپ آج سے ہی شروع اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے ایک سمجھنے نچوڑ ہے آپ کے اس سال کا تو آپ کے زندگی میں بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی بہت ساری ویسے تو ان سب ٹاپک سے میں نے ٹیٹیل میں الگ الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں انہوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے اور سٹل ابھی تک میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ بہت ڈیمیج ہو چکا ہے آپ تک سو وہ چیز ابھی لائف میں آتے ہاتے تھے تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے لیکن آپ لوگوں کو اس لئے پری ہانڈ کہلیں آپ لوگ پہلے اس لئے بتانا چاہ رہی ہوں بے فور ٹائم بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو بات پہلی یہ ہے کہ سب سے پہلے خود کو ہرٹ اپنی وجہ سے کرنا بند کریں اور اپنے آپ کو ماف کریں ایک پیپر جلدی سے نکالیں اگر آپ پس ٹائم ہے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک کام بعد میں فری ہو کر کرنا ہے آج سے کرنے بہت اچھا ہے ایک پیپر نکالیں اس پہ آپ نے لکھنی ہے وہ تمام چیزیں جن کے لئے آپ خود کو فارگیف کرتے ہیں ہم اکثر اوقات اپنے آپ کے کچھ روئیوں سے خوش نہیں ہوتے کبھی ہم نے پیانوں کو ہرٹ کر دیتے ہیں کبھی ہم زندگی میں کوئی ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف اور دکھ ہوتا ہے اور وہ ہماری ہی غلطی ہوتی ہے جیسے کہ لوگوں سے امید لگا لینا اور پھر امید لگانا بھی ہماری غلطی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے امید صرف مجھ سے لگاؤ لیکن ہم انسانوں سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے اللہ نے تو اپنے سے امید لگانے ہو کہا اور جب انسانوں سے امید لگاتے ہیں تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو پلیز ایک پیپر نکالی ہے اپنے آپ کو ماف کریں جب تک آپ خود کی ذات کو ماف نہیں کریں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے وہ تمام چیزیں جہاں پر لوگوں سے آپ نے غلط امیدیں لگائیں اور بعد میں آپ اپسٹ ہوئے اس میں سب سے بڑی غلطی آپ کی اتنی ذات کی ہے کہ آپ نے لوگوں سے غلط غلط لوگوں سے امیدیں لگائیں ان سے امیدیں لگانا نہیں بنتی کوئی آگیا زندگی میں صاحب بسم اللہ کوئی نہیں آیا نہ سہی تو پلیز اپنے آپ کو ماف کریں ایکزمپل دے دیتی ہوں جیسے کہ میں خود کو ماف کرتی ہوں کہ میں نے لوگوں سے غلط امیدیں لگائیں جس نے مجھے سالہ سال بہت زیادہ تکلیف پہنچائیں میں خود کو ماف کرتی ہوں کہ فلاں وقت میں میں نے بہت برا بولا کسی کو اور بعد میں میں اس غلط میں روتی رہی دی ہمیشہ یاد رکھے کہ اچھا انسان ہی ہمیشہ کسی کے ساتھ برا کرنے کے بعد غلط میں آتا ہے بس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود کو اچھا کہہ رہی ہوں لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم غلط میں چلے جاتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ برا کر کے برا بول کے تو ہم غلط میں چلے جاتے ہیں ہم خود کو ملامتیں کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں کسی کا دل دکھایا اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ غلط میں جاتے ہیں لیکن پھر اس غلط میں ہی خود کو اپنے آپ کو سزا دیتے رہنا ہر وقت خود کو برا سمجھنا یہ سب نہیں ہے اللہ تعالی بھی آپ کو ماف کر دیتا ہے تو پلیس خود کو ماف کرنا سیکھیں اسی لئے کوئی ایک جملہ ایسا مزید میں نے خود کو کسی کبھی ایسا ہوتا امبارسن مومنٹ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ اور ہم اس امبارسن مومنٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جیسے میرے ساتھ سکول میں ایک واقعہ ہوا ہمارے سکول میں ایک کامپیٹیشن ہوا سپیچ کا انگلیش اور اس پر میں میں نے فرس پرائز لیا جس کے بعد بہت خوش ہوگی کانفیڈنس بھر گیا بہت زیادہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا اس کے بعد ہمارے سکول میں اردو سپیچ کا ایک کامپیٹیشن ہوا جس کے اوپر میری میں اس نے مجھے پارٹ لینے کو کہا اور فرسام ریزن میں ہر دل نہیں کہا رہا تھا پارٹ لینے کا لیکن ان کے سرار کرنے پر میں نے کہا ٹھیک ہے اور ایک سپیچ بھی لگ ڈالی جب سپیچ لگ ڈالی تو سب سے پہلے جا کر سپیچ دینے کے لئے ایک جو کاغذ تھا انہوں نے کہا تھا بے شک وہ سامنے رکھ لینا مائن میں تھا میرے کہ نہیں آئے گا فرس پرائس تو کوئی بات نہیں بس سپیچ دینی ہے کوئی بات نہیں ٹیچر کہہ رہی ہے کر دیتے ہیں اتنا بھی کیا میں کر رہی ہوں خیال جی سپیچ دینے کے لئے کھڑی ہوئی اور ہوا یہ کہ جس دن سپیچ دینی تھی اس دن جو سپیچ کا پیپر تھا وہ میں گھر بھول آئی اور جیسے ہی میں سٹیج پر کھڑی ہوئی اب ظاہر ہے سپیچ تو میرے ہاتھ میں تھی نہیں تو کہا کوئی بات نہیں کیا ہوا رہ گی گھر تو میں تو کچھ نہ کچھ بول دوں گی اب تب تک سب صحیح جا رہا تھا فول آن کانفوڈنٹ ایون یہ بھی کانفوڈنس زادہ تھا میرے اندر کہ ہاں نا بھی جیتی تو کیا ہوا کھڑی ہوئی لیکن فار سم ریزن کچھ اس طرح ہوا یہ کھڑے ہونے کے سارے ورڈز بھول گی مہترم سادزہ اکرام پڑھ کے اگلا ورڈ کچھ بھی نہیں آیا اور مائک میں بول دیا یہ میں کیا بول رہی ہوں لٹرلی وہ سارے سکول پہ گنجی آواز کوئی ہسا تو نہیں میرے پہ which was a good thing الحمدللہ شاید اس کا ٹراؤما کچھ اور ہی ہونا تھا اور میں ایک دم سے سٹاک ہو گی تو میرے میں اس نہ مجھے کہا سائٹ پہ جو بیٹھی بھی جو نے نے کہا کوئی بات نہیں اب دوبارہ شروع کریں اور اس طرح دوبارہ شروع کرنے کی کوئی طاقت کہیں انرجی سے فیل نہیں ہو رہی تھی سوری بول کے سٹیٹ سے نیچے اتر آئی اب ایون سٹیٹ سے بھی جب میں نیچے اتر آئی تب بھی مجھے تھوڑا سا لیک گلٹ تو تھا لیکن بہت 1-2 پرسن تھا اور پھر بھی میں بڑی ریلاکس تھی کہ چلو کوئی بات نہیں ہاں ہو گیا تو ہو گیا کسی نے مجھے کچھ کہا تو میں ایک دڑکی نے بس پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تو سٹیٹ سے میں نے کنفیوز ہو گئی تھی میں بس یہ کہہ کہ گھر آئی گھر آکے بھی نورمل تھی جیسے ہی گھر آکے ہاتھ مودھ ہوئے ششے میں خود کو دیکھا اور کہا یہ تم سے کتنی بڑی گلتی ہو گئی کیا کر لیا تم نے اور ایسے ایسے ورڈز اندر سے خود کو بولنا شروع ہو گئی کہ جو گلت بلکول بھی فیل نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھیں آپ کے صرف فیل کرنے پہ ہوتا ہے ایک کوٹ ہے if it does not mind it does not matter کہ اگر آپ نے مائنڈ نہیں کیا تو مائنڈ بھی نہیں ہوتا لیکن میں ہی اسی رول پہ ہی چل رہی تھی for some reason naturally لیکن ایک دماغ سے دماغ کہے کہ نہیں نہیں یہ تو نے کیا کر دیا and all that stuff اور پھر وہ جو میں guilt میں گئی for one to two days لیکن نکل آئی اس سے بھار پر اپنے آپ کو بزاتے خود ہی ہم guilt میں لے جاتے ہیں ہماری سوچوں کا ہم پہ بہت بڑا impact ہوتا ہے اچھا تو یہ تو بات ہوگی کہ اپنے experience کو ساتھ لے کے کہ مزید آپ کو کیا کرنا چاہئے ماف کرنے کے بعد جو پہلا رول ابھی بتایا تھا آپ کو جس میں مافی مانگ رہے تھے تو اس میں غلط کون ہوا اگر آپ کے آپ کی کلاس میں کوئی ایسا انجان انسان ہے جو یا امید لگا کے بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے کہ آپ اس کو پیپر میں چیٹنگ کروائیں گے اور آپ ایسا کچھ نہیں سوچتی اور اگلے دن وہ آپ کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ کہیں گے یار تم سے کبھی میں ملی نہیں نہ کبھی تم سے کوئی امید لگائی نہ کچھ تو کیسے تم نے ایک دم سے میرے پر اتنا بڑا بھروسہ کر لیا بلکل ویسے ہی ہم لوگ امید ایکسپیکٹیشنز خود با خود ہی دل میں لگا لیتے ہیں اور وہ ہی ایکسپیکٹم کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں سے جس کی وجہ سے ہم خود ہی ہرٹ ہوتے ہیں اگر کسی نے کر دیا کر دیا شکریہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں بلکہ آپ کو فیلی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے زندگی میں خود کو اتنا بیزی رکھیں کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو ہاں سمٹائمز ہوتا ہے when we're at gatherings and stuff اور آپ بہت lonely فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی میری پرسنیلیٹی کچھ ایسی بن چکی بھی ہے کہ میں اس کے اندر بھی I enjoy my own اس وجہ سے کیونکہ میں نے غلط expectations لگائی ہی تھی ہاں no doubt لوگوں کی بھی غلطی تھی جب ان کو realize نہیں ہوتا کہ you know they left you out کیونکہ سب سے ایک جو بری چیز انسان کو لگتی ہے وہ being left out ہوتا ہے ignore ہونا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا they are doing it to you but آپ فیل کر رہے ہوتا ہے اندر اندر آپ کو کھوکلا کر رہی ہوتی تو I was very upset in that time پھر اس دن سے میں اٹھان لیا کہ میری غلطی ہے کہ لوگوں سے expectations لگا رہی ہوں اب میں نے اپنی ذنی کا ہر moment چاہے کتنے ہی بھرے پرے لوگ میرے جاننے والے ہوں لیکن وہاں میں اپنی ذات کو اکیلا محسوس نہیں کرنے دوں گی نمبر اس لئے کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے اور نمبر اس لئے کیونکہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے انجوائی کرنا سیکھتے ہیں اور اگر آپ ایک دفعہ وہ طاقت بن گئے تو trust می آپ کبھی اگر اگر اس دن کے بعد جب لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور یعنی کہ آپ کو چھوڑ کے ہم ہوتا کیا جائے ہم پیپل ہم چھوڑ چھلو اب ہم لونلی نہیں کیونکہ کہ ہم لونلی فیل رہے ہمیں بات پتا نہیں ہوتی تو پلیز اپنے آپ کو بنائیں کہ زندگی میں کچھ ہو جائے کوئی ہی ساتھ نہیں ہے اللہ ساتھ ہے اپنے لائف کو اس مور پر لے کے جائیں پھر آپ کبھی بھی اکیرہ فیل نہیں کریں گے کوئی ہے اسلام لیکم بہت اچھے بات ہے لیکن کوئی نہیں ہے اگر لاحفظ ضرورت نہیں ہے کسی کی تو ایک یہ چیز آٹ کریں اچھا دوسری بات جو ایک اور میں اس کے اندر آٹ کروانا چاہوں گی کہ نیو جیر میں آپ کو یہ چیز کریں ساتھ مینٹل ہیلتھ کے لئے پلیز جرنل لکھنا شروع کریں اگر آپ کو لکھنا نہیں پسند تو موبائل فون میں آپ آوڈیو میموز ہوتے یعنی آوڈیو ریکارڈرز ہوتے اپنی فیلنگ پہلے پہلے عجیب لے گا آپ کنسسٹینٹلی تیس دن تک لینے جو بھی من میں آتا ہے لکھ دیں لیکن سٹارٹ آپ نے تین چیزوں سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تین باتیں لکھنی ہے جسے لئے آپ شکردہ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے تین جملے میں شکردہ بننا چاہتے ہیں لیکن اس کو آپ نے پریزنٹ میں لکھنا ہے جیسے اگر آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بننا چاہتے تو میں کانفیڈنٹ ہوں میرے اندر بہت کانفیڈنٹ ہے کوئی بھی جملہ جو آپ کو اچھا لگ ہے اس کے بعد اس طرح کے تین جملے لکھنے پھر بس اتنا ہی اس لئے یہ باتیں صرف ایمپلیمنٹ کر لیں آپ کی لائف بہت سکھی ہو جائے گی آپ کی زندگی میں خود ساختہ بنے مسئلے کافی تھر تک ہل ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک آخر میں بات یہ ہے کہ پیچھے پیچھے پاگل نہ ہوں جوتوں کے پیچھے بھی نہیں ہمارے دین میں فرمایا گیا ہے اللہ درمال آزمائش کیونکہ اللہ تعالیٰ نوز کے دو ایسی چیز ہیں جس کے پیچھے انسان پاگل ہو جاتا ہے تو اسی تیاری کیسے آپ جوتی کے پیچھے ہی پاگل ہوں گے تو پیچھے ہی آپ رہیں گے تو کسی چیز نہیں رہے گی کسی چیز کی پریشانی نہیں رہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف یہی چاہتا ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پرارٹائز کر لیجئے سو اسی کے ساتھ اللہ حافظ اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ